بسم اللہ الرحمن الرحیم مانے کی صلاحیت رکھ دیئے اور یہ بات ہمیں جوانوں سے عرض کرنے لگا ہوں داہری ذر برک دے کہ کبھی زندگی میں متاثر نہ ہوئے گا اور زندگی کے بڑے فیصلے نہ کیجئے گا ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا میرے صحابہ مضبلہ سے بچنا مضبلہ سے کسی نے پوچھا مضبلہ سے کیا مراد ہے فرمایا وہ خوبصورت پھول جو گندگی کے ڈھیر پہ اکتا ہے کہ یارسلو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی خوبصورت عورت جس کی پرورش اور تربیت کسی گندے گھرانے میں ہوئی ہے کسی ناشائستہ خانوادے میں ہوئی ہے خبردارے سے کبھی اپنی زوجہ نہ بتا کیوں تمہاری نسل قیامت تک اس سے بڑے ماہ ماہ انسان سازی کا کارخانہ ہے تاریخ بشر بڑی بڑی جو شخصیتیں اگر آپ ان کے عوامل اور علم اور اسواق کو دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کیسے وجود میں آئیں تو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا عامل خود ماہ کا وجود ہے لیکن آج جب میں ادھر شیعہ میانی میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے دونوں اطراف میں مختلف گھروں پر کسرت سے علمِ عبو الفضلِ الاباس کی شریح نظر آئیں علم لگے ہیں یہ علم کیوں لگائے ہیں یہ کون ہے عباس عباس کسی فیردہ کی میراس نہیں ہے کسی گروہ کی میراس نہیں ہے عبو الفضلِ الاباس سرمائے بشریت ہے دیکھئے ایک مفقر کی کلمات ہیں بہت بڑے تانشور کے جملے کہا کہ دنیا میں اس وقت تک اکیس تحزیبیں گزر چکی ہیں آدم سے لے کے آج تک اکیس تمدن اکیس ثقافتیں اکیس تحزیبیں گزار چکا یہ انسان اور ان اکیس تحزیبوں میں کچھ قدریں بیلیوز ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک ویلیوز اگر ایک کلچر اور تحزیب میں اہمیت رکھتی ہے تو دوسرے کلچر میں بھی اس کی اہمیت وہی ہو ضروری نہیں ہے لیکن ایک قدر اور ایک ویلیوز ایسی ہے جسے ہر عصر میں ہر انسانی تحزیب نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے اور اس قدر کا نام ہے وفا اور اس کائنات میں وفا کی میراج کا نام ہے ابو الفضل عباس یعنی قیامت تک آنے والا انسان فخر سے سر اٹھا کے بات کر سکتا ہے کہ یہ روح زمین اس کو یہ سعادت حاصل ہے اس جرتی کو اس زمین کو اس مٹی کو جس پر عباس جیسی ہستی چل کے جا چکی ہے زندگی کو چاکے جا چکی ہے معمولی انسان نہیں ہے آج دنیا آئیڈیا ڈھوننے کے لیے موویز بناتی ہے ڈرامے بناتی ہے ان کی پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی اسوا نہیں ہے عباس کون ہے بشریت کو ناز ہے ایک ہندو غیر مسلم شائد کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا انسانیت کو ناز ہے یہ اب الفضل عباس یہ عباس کیسے بنے عباس اس لیے عباس بن گئے کہ علی کے بیٹے ہیں علی کے تو حسن و حسین کے علاوہ اور بھی پندرہ بیٹے ہیں ان میں سے کوئی اس درجے پہ کیوں نہ پہنچ سکا عباس بننے کے لیے علی کے ایسا باپ ہونا کافی نہیں ہے ام البنی جیسی ماں بھی ہونی چاہیے اس لیے علی خود باپ مدینہ تلیل میں خود انتخاب کر سکتے تھے لیکن نہ خود نہیں ہے بلکہ اپنے بڑے بھلی عقیل کو کہا عقیل اب ماہر علم انصاب عرب ہے جائے ڈھونڈے کوئی ایسا خاندان جس سے ایسی خادوم میسر آئے کہ جو مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو بیٹا کربلا میں میرے حسین کی فوج کا علمبردار بن سکتے تھے جناب عقیل کہے کہا قبیل بنی کلان کے سردار جناب حزام کے پاس جاکہ غایت بیان کی جناب حزام کھڑے ہو گئے میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بنے علی میرے داماد بنے مجھے قبول ہے فرمایا نہیں علی کی شرط ہے کہ آپ سے بھی پوچھا جائے اور آپ کی بیٹی سے بھی پوچھا جائے کہ کیا وہ خود بھی اس عقد پہ راضی ہیں زوجہ کو بھیجا بیٹی کے پاس کیا جواب دیا امو البنی ان کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن کیا جواب دیا کہا کہ مجھے نہیں بتا کہ میں کیا جواب دوں میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو ایک نورانی بی بی عالم خواب میں تشریف لائی میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا امو البنی مبارک ہو کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والے اور پھر عقد ہوا عباس دنیا میں آئے یہ وفائیں کہاں سے منتقل ہو مولا متقیان نے عباس کے تاہین کان میں آزان گئی باہین کان میں اقامت گئی دعائیں تلاوت کر رہے تھے سانی زہرہ آگے بڑی وہ کہا کہ بابا کچھ دیل کیلئے عباس کو میرے حوالے کر دی جائیں سانی زہرہ نے لیا بہیا کو عباس کو پیار کیا اور پھر پوچھا بیٹی زینب آپ نے اپنے بہیا عباس کے کان میں کیا کہ بابا میں اپنی ماں فاطمہ کی وزیعت پر عمل کر رہی تھی میری ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب تمہارے بہیا عباس دنیا میں آئے تو اسے گوب میں اٹھا کر میرا سلام کرنا کہنا عباس مات فاطمہ تجھے سلام کہتی تھی بہت عجیب تعلق ہے عباس اور سیدہ زہرہ کا بس ایک روایت کا ایک جملہ ارز کر رہا ہوں ایک دن علی امیر روم امیر گھر میں داخل ہوئے دیکھا عمل بنین پریشانی کے عالم میں چل رہی علی نے سلام کیا پوچھا امیر بنین کیا کیوں مسترے میں کہا کہ بہت بہت گزر گیا عباس گھر میں نہیں آئے کہ عباس چھوٹے نہیں آ جائیں کہ آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈردی کہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے اگر ممکن ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئے یہ علی ام بنین کی خواہش کے احترام میں چلے کہاں پہنچے جنت البقی جہاں عباس ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر مسلسل گریہ کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں علی قریب پہنچے سنے عباس کیا کہہ رہے ہیں اب جو گریب پہنچے تو علی کے کانوں میں عباس کی آواز آ رہی تھی کیا کہہ رہے ہیں اب اے بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے دروازے کو آگ گدائی اے بی میں نے سنا ہے کسی شکریہ نے جلتا ہوا دروازہ آپ دور پر گر آیا اے بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے اے بی میں نے سنا ایک شکریہ نے آپ کے رخصار پر تماشا مارا اے بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرت کیسے ہوتی اللہ لانت اللہ اللہ لقوم سوال امین وزیاد لمن لدین ادھ این ملقل بین جل قرم